ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیبی کا لوچا اور میں ہوں آپ کا ہوش دیپک اور آج آپ اس ویڈیو میں ایسے فیکس کوئرم جانیں گے جسے سننے کے بعد آپ لوگ بولیں گے یار سچ مچ مجھا آگیا مجھا تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹیک نمبر فائیب آپ کو پتہ ہوگا کہ پورے پیروڈک ٹیبل میں ایک سوٹھارہ ایلیمنٹس ہیں لیکن انہیں ایک سوٹھارہ ایلیمنٹس میں سے ایسا کونسا ایلیمنٹ ہے جو کی ہر ایک چیز میں پرچنٹ ہے لگ بگ لگ بگ جس بھی چیز کا آپ نام لیں گے اس چیز میں وہ ایلیمنٹ سمبھو ہے کہ ملے گا ہی ملے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ فاؤسپیٹ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کی ہر ایک چیز میں پرچنٹ ہے لگ بگ لگ آپ کسی بھی چیز کا نام لیں گے اس میں فاؤسپیٹ کچھ ایمانٹ میں ملے گا ہی ملے گا آپ کے سریر کے ایک چھوٹے سے سیل میں بھی فوسپیٹ ہی پرچینٹ ہے ہے نا یہ امیزنگ فیکٹ کیا آپ کو پتا ہے آپ لوگ اپنے سپنے میں وہی سارے چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں جن چیزوں کو آپ لوگ اصل جندگی میں ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں یا پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پلائنٹ پرسنس کا کیا ہوتا ہوگا ملکہ جو لوگ اندھے ہیں ان لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا وہ لوگ کیا سپنے دیکھتے ہوں گے یا نہیں تو اس کا انصر ہے یا وہ لوگ بھی سپنے دیکھتے ہیں لیکن ان کے سپنے میں کیول اور کیول ساؤنڈ ہوتا ہے ملکہ کسی پرکار کا فیس وغیرہ نہیں ہوتا ہے وہ لوگ کیول فیل کرتے ہیں اموشنس وغیرہ اپنے سپنے میں تو ہے نا یہ امیزنگ فیکٹ اور دوسری چیز آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ ہم لوگ ایک رات میں قریب قریب چار سے سات بار سپنے دیکھتے ہیں ملکہ ہم لوگ ملٹپل ٹریمز کرتے ہیں ایک نمبر تھری سائنٹس ایسا بلیو کرتے ہیں کہ جو مکڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس کان نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی بھی ساؤنڈ کو سن نہیں سکتی لیکن ان کے لیگ میں ایسے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وائبریسنس کو فیل کر سکتی ہے یعنی اگر وہ کسی بھی سرفیس پہ ہے اور اس سرفیس پہ اگر وائبریسن ہو رہی ہے تب وہ اس وائبریسنس کو فیل کر سکتی ہے اور اس کے ریسپونس میں اپنا کوئی ایکسن لے سکتی ہے لیکن ایک ایسی مکڑی جس کا نام آگر فیس ڈسپائیڈر ہے وہ قریب قریب اگر سرفیس سے ساڑھے چھے فیٹو پر بھی رہتی ہے تب بھی وہ وائبریسنس کو سن سکتی ہے جس کی فریکوینسی جیرو سے لے کر کے دس کلو ہارس تک ہو سکتی ہے یہی ایک ایسی مکڑی ہے جس کی آنکھیں سب سے بڑی آنکھیں ہیں دوسری مکڑیوں سے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ اس کی آنکھیں قریب قریب دو ہزار گناہ زیادہ اچھا دیکھ سکتی ہیں ہیومنز کی آئیس سے اگر میں آپ سے بولوں کہ مچھلیاں ایک ہی پیٹرن میں کیوں تیرتی ہیں یا پھر جو آسمان میں پرکشی اڑتے ہیں وہ ایک ہی پیٹرن میں کیوں اڑتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک سیمپل سا ہے پھر چھوٹا سا لوجیک ہے وہ ہے کہ وہ اپنی انرجی سیو کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون جو کہ اس ویڈیو کا گولڈن فیکٹ ہے اور اس فیکٹ کو جاننے کے بعد آپ لوگ کہیں گے سچ مجھ کمال کا فیکٹ ہے آپ لوگوں کو کبھی کسی نے کہا ہی ہوگا یا پھر آپ کو آپ کی ٹیچر نہیں بتایا ہوگا کہ دھوپ لیا کرو دھوپ جس سے بیٹامین ڈی آئے گی بون مجبوط رہے گا پھلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا لیکن آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ آر اصل میں دھوپ کیسے بیٹامین ڈی دیتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں دھوپ کیسے بیٹامین ڈی ہمیں دیتی ہے تو جیسے کہ آپ نے اپنی ٹینتھ ٹویلتھ لیونتھ میں کچھ تو سنی رکھا ہوگا کہ کچھ رییکشنز ایسی ہوتی ہیں جو کیول اور کیول سنلائٹ کی پرجنس میں ہی ہوتی ہیں اسی پرکار کی رییکشن ہمارے سکین میں بھی ہوتی ہے جیسا کی ہمارے سکین پہ کالیسٹرول نام کا ایک سبسٹانس پرجنس ہوتا ہے جو کی فیٹی سبسٹانس ہوتا ہے جب اس پہ سنلائٹ پڑتی ہے جس میں الٹر وائلیڈ بی ریڈییشن ہوتی ہے تب وہ کالیسٹرول کو بیٹامین ڈی میں کنورٹ کر دیتی ہے تو اس پرکار سے بیٹامین ڈی کی سنتیسس ہوتی ہے اور اس سے بون وغیرہ ہماری مجبوط رہتی ہے تو اس فیکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے اگر اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے